اسے پہلے غزو بنانا چاہے اور کوئی غزو نہ بنائے بل کے سیدھے ہی غزو کر لے سر کے اوپر پانی ڈالے تو تب بھی تو غزو بھی ہو جائے گا اور غزو بھی اس کے اندر آ جائے گا لیکن مسنون تو یہی ہے کہ پہلے غزو بنا لے پھر اس کے بعد غزو کر لے غزو کرنے کے بعد کپڑے وغیر پہن لے تو اس کو دوبارہ غزو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے بہت سارے مسائل حل ہو گئے ایک مسئلہ تو یہ حل ہوا کہ غزو کرنے کے بعد اگر آدمی اپنے بدن کو دیکھ لے یا اپنے سطر پر اتفاق نظر پڑ جائے تو اس سے غزو ٹوٹتا نہیں ہے تو دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو لوگ بلا وجہ غزو کے بعد پھر ایک غزو کر لیتے ہیں یہ خلاف سنت ہے البتہ جو لوگ غزو کے درمیان جن لوگوں کو کبھی کبھی ریخ خارج ہو جاتا ہے غزو کے درمیان یا پیشاب کے کچھ قطرات نکل جاتے ہیں تو وہ جب غزو کر لیں گے آپ یہ معلوم نہیں کہ پیشاب کا قطرہ کب نکلا تھا ریخ کب خارج ہوا تھا تو ان کو چاہیے کہ جب غزو کر لیں گے کپڑے اپڑے پہننے کے بعد وہ پھر غزو بنا لیں کیوں؟ اس لئے کہ ان کو دوری خارج ہوتا ہے تو شک کی بنیاد پر اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چہرہ دولیا تھا باقی بدن پر پانی ڈال رہی تھی پھر غزو ٹوٹ گیا ظاہر سی بات ہے اس کے وجہ سے تو ان کا غزو یہ نہیں ہوا گسل تو ہو گیا لیکن نماز کے لئے تو نماز نہیں پڑ سکتے اس لئے وہ لوگ اگر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اس لئے بعض لوگوں کا ایسی تقلیب بھی ہوتی ہے تو ان کے لئے پھر خلاف سنت نہیں ہے بلکہ ان کے لئے تو وہ عاجب اور ضروری ہے ورنہ مسئلہ تو یہی ہے غزو کرنے سے پہلے وضو کرنا چاہیے یہ سنت ہے اور غزو کے بعد وضو نہیں کرنا چاہیے یہ ایک روایت ہے دوسری روایت ہے انہی سے دوسری روایت ہے قالت فرماتی ہیں کہانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغسل راسہ بالختمی ووجنب یجتزئو بذالک ولا یصب علیہ الماء رواہ بطاود کیا مطلب ہے اس روایت کا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساری مبارک کو دوتے تھے ختمی سے کسے ختمی کیا چیز ہے ختمی ایک پھول ہوتا ہے اور اس کے ختمی درگت بھی ہے وہ پودا ہے تو اس کے پھول بھی ہوتے ہیں اس کے پتے بھی ہوتے ہیں تو ان کو پتوں کو اہل عرب سکھا کے تھوڑا پیس کے اس کو پانی میں ڈال دیتے ہیں تو ختمی ہے وہ دوائیوں کے کاموں میں بھی آتا ہے کشمیری میں اس کو کہتے ہیں سزپوش سچا حکیم تراؤن نمن شربت نمن سزپوش تو وہ پانی میں ڈال دیا جاتا تھا اس کے بعد اس کا حلکہ فلکہ سا رنگ پانی کے اندر آ جاتا تھا اس سے آپ ساری مبارک دھولیتے تھے اس سے ایک تو آپ کے بال مبارک نرم رہتے تھے اور اس سے میل نکل جاتا ہے گویا سابون کا سابون کا قائم و قام ہوئے تو یہ آپ فرماتے تھے ساری مبارک کو الگ سے دو لیا ختمی کے پانی سے فرماتے ہیں یہ جتذیب بذالکہ یہ کافی ہو جاتا تھا اس کے بعد اس پر نیا پانی آپ ڈالتے نہیں تھے کیا مطلب ہے نیا پانی نہیں ڈالتے تھے یعنی اسی پر اکتفاق کرتے تھے ساری مبارک کو دو لیا ختمی کے پانی سے آپ باقی بدن مبارک پر آپ پانی ڈالتے تھے وہ پانی جو ختمی والا پانی نہیں ہوتا تھا اب ساری مبارک کو اوپر سے اور پانی ڈالتے تھے ختمی کے علاوہ ایسا نہیں کرتے تھے بس اسی پر اکتفاق فرماتے تھے اس سے بھی بہت سارے مسائل معلوم ہوئے ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا اگر کوئی پاک چیز پانی کے اندر مل جائے پاک چیز جیسے سابون کی ٹکیا اس میں گر گئی اب سابون کا سارنگ اس میں آ گیا یا ایسے اور کوئی رنگ اس میں آ گیا پانی کے اندر تو اس سے پانی جو ہے اسے وضو جائز ہے وضو کرنا چاہے گسل کرنا چاہے کوئی بھی چیز اگر اس کے اندر گر جائے پاک چیز جو نا پاک تو پانی پاک ہی رہے گا یہ نہیں کہا جائے گا جناب اب اس سے وضو جائز نہیں ہے اس سے معلوم ہوا کہ جب گدلہ پانی آتا ہے نلو میں بھی آتا ہے دریاؤں میں آتا ہے خاص طور سے جب بارش برستی ہے تو وہ پانی آپ دیکھو تو اس رنگ کا پانی تو نہیں ہوتا ہے بالکل اس کا رنگ چینج ہو جاتا ہے تو اس سے آپ وضو بنانا چاہیں اجازت ہے پینے والی بحث تو نہیں ہے بھائی پینے کے لئے تو وہ مزد ہے پینے کے لئے تو دھنڈا پانی بھی مزد ہو سکتا ہے تو یہاں کوئی پینے والا مسئلہ نہیں ہے یہاں صرف کیا ہے وضو اور غسل والا مسئلہ ہے تو کیونکہ وضو اور غسل ہوتا ہے پانی سے کس سے پانی سے اس کے اندر شفات ہیں کہ اس میں اور کوئی چیز ملی ہوئی نہ ہو جیسے آپ پانی کے اندر شکر ملا لیں تو ظاہر سی بات ہے حلال تو ہے پینے والا مسئلہ تو ہے لیکن آپ اسے وضو کرنا چاہیں تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا یہ تو شکر کا پانی ہے آج کھانڈ رہا لائی کیا شکر اس اب وضو ہے یا نہیں ہے اس طرح سے اگر پاک چیز مل جائے پانی کے اندر تو وضو بھی اس سے جائز ہے غسل بھی اس سے جائز ہے البتہ دو چیزیں ہیں کہ ایک تو وہ موٹا گھاڑا نہ ہو جائے موٹا گھاڑا اس کا رقت کہتے ہیں اور سیالان بہاؤ جو ہے اس کا اپنا پانی کے اندر جو بہاؤ ہے اپنی شفت وہ بہاؤ بھی ختم نہ ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ حلال پاک چیز ڈالیں گے اس کے اندر جیسے آٹا ڈال دیا اور کوئی چیز لیکن اب وہ پانی پانی اتنا موٹا گھاڑا ہو گیا کہ آپ وہ تو بنا لیں گے تو لگتا ہے کہ سارا آٹا بھی چہرے پر لگ رہا ہے تو اب اس سے جائز نہیں ہے لیکن اگر آٹے کا اس کے اندر ہلکہ پھلکہ اثر ہو وہ ایک روایت میں آتا ہے کوئی حرج نہیں کیوں؟ پہلے زمانے میں تو اسی برتن میں لوگ چاول بھی پکاتے تھے اسی برتن میں گسل کے لیے پانی رکھتے تھے اس لئے کہ پانی برتنوں کی قلت تھی اور ایسے ہی کسی برتن کے اندر وہ لوگ آٹا گونتے تھے اب اسی کے اندر پھر اسی بالٹی یا اسی برتن میں آپ نے پانی بھی ڈال دیا تو ہلکہ پھلکہ اثر اس میں آ جاتا ہے آٹے وغیرہ کا ہلکہ پھلکہ اثر اس سے غسل میں کوئی فرق نہیں پڑے برحال یہ ہے ختمی آپ استعمال فرماتے تھے تو معلوم یہ ہوا کہ ایسی چیز استعمال کرنی چاہیے جس سے محل کچل دور ہو جائے آج تو ختمی اور یہ دوسری چیزیں جو ہے اس کے قائم مقام تو کیا ہے سابون ہے سابون اس کے قائم مقام ہو جاتا ہے یہ فرمایا اسی طرح سے گسل کے اندر اہل عرب وہ بیوری کے پتے ڈالتے تھے کیا اتا چھونا بابری کارٹ کیا چھونا جی لیکن اب تو یہاں صرف مردیب کا جب گسل دینا ہو تو بیوری کے پتے ڈالتے ہیں بابری کارٹ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود اپنی مبارک زندگی میں وہ ختمی کے فول اس میں ڈالتے تھے اس کے پتے بگر اسی سے ساری مبارک دوتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی آگر سنت کی نیت کر کے کوئی آدمی اپنے پانی اس کے ساتھ جسے خود گسل کرنا ہے اس میں بیوری کے پتے ڈال دے سنت کی دیت کر لے سنت کا سواب ملے گا سنت کا اور اسی طرح سے اگر کسی جگہ مہیت کو گسل دینا ہے اور وہ بیوری کے پتے نہیں ملے تو کوئی ضروری نہیں ہے بعض لوگوں نے تو اس کو واجب کے درجے میں رکھا ہے نہیں وہ تو صرف اس لیے ہے کہ اس سے مل کچل نکل جاتا تھا سابون کے خواہم ہم لے گرے اگر سابون ہے تو بیوری کے پتے ڈونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ویسے تو گسل کے لئے تو سادہ پانی بھی کافی ہے کتابوں میں لکھا ہے سادہ پانی ہے اب انتقال کہیں بھی ہو سکتا ہے کسی کا جنگل میں انتقال ہوا پہاڑ پر انتقال ہوا سفر میں انتقال ہوا وہاں یہ بیوری کے پتے کہاں ڈونڈے گئے ہو ہو سکتا ہے سابون بھی نہ ہو تو خالص پانی سے اس کو گسل دے دیا جائے ہو ہو جائے جیسے ہم لوگ بھی وضو بناتے ہیں تو کیا ہر وضو میں لوگ سابون استعمال کرتے ہیں کوئی استعمال نہیں کرتا ایسے ہر گسل میں سابون استعمال کرنا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے البتہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اہل عرب الزمانے میں یہ چیزیں استعمال فرماتے تھے ختمی کے فول اور پتے اس کو استعمال کرتے تھے ایسے بیری کے فول جی ختمی کو اس کو کسمر میں کہتے ہیں سز پوش کیا اور بیری کے پتوں کو یہ کہتے ہیں ببرکات تاچھا سن کا آٹھ تیس سویت تاچھا سن ہوں پنبرگتی سویت تو یہ آپ نے استعمال فرمایا اور اس کے بعد اور پانی الگ پانی آپ ساڑی مبارک پر نہیں ڈالتے تھے باقی بدنے مبارک پر ڈالتے تھے معلوم یہ ہوا کہ حالانکہ اس کے اندر ہلکا پھل کا رنگ آ جاتا ہے ظاہر سی بات ہے جب پتوں کو ڈالیں گے اس میں پھر پانی کو گرم کریں گے تو اس پر تو اثر آئی جائے گا ہلکا پھل کا رنگ بدل جائے گا تو معلوم یہ ہوا کہ اس کے بعد اور پانی نیا پانی استعمال نہیں فرماتے تھے وہی کافی ہو جاتا تھا وہ پانی یہ روایت ہے چونکہ باب چل رہا ہے اسی غسل کا اس میں ایک روایت ہے وعن یعلا رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عراء رجلن یغتسل بالبراز فسعید المنبر وحمد اللہ تعالی واثنہ علیہ ثم قال ان اللہ حی ستیر یحب الحیاء والتسطر فی اذا اغتسل عہدکم فل یستطر وفی روایت ہی قال ان اللہ ستیر فی اذا اراد عہدکم ان یغتسل فلتوار بشین رواق ابو داود والنسائی یہ حضرت یہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ کھلی جگہ میں سب کے سامنے برہنا ہو کر نہ رہا ہے کوئی بھی شخص تھا یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ صحابی ہو لیکن ایک شخص کو دیکھا بہرحال حیاء ایک ایسی چیز ہے وہ تو ایمان والے کے اندر تو ہونی ہی چاہیے لیکن اگر کوئی ایمان والا نہیں ہے بالفرض زائسی واضح تب بھی تو اس کے اندر آیا ہونی چاہیے کوئی غسل کرنا ہے تو کہیں صرف چھپی ہوئی جگہ میں کر لی یہ مطلب تھوڑے ہی کہ وہ سب کے سامنے آکے گھسل کر لے گا اور اگر اسے کہے گا کہ بھائی تو امیت کو کہے گی جناب تو کوئی شروع مسلمان یہی تو یہ صرف مسلمان ہوئی تلے یہ تو ہر انسان کی فطرت میں حیاء تو بہرحال آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ خلی ہوئی جگہ میں گھسل کر رہا تھا اور تھا ننگا برہنا تھا آپ نے اسے کچھ نہیں فرمایا لیکن دور تھا وہ نظر تو پڑ گئی کہ ایک آدمی ہے اور وہ ننگا نہ رہا ہے فَسَعِدَ الْمِمْبَرَ آپ اس کے بعد مسجد میں تشریف لائے اور ممبر پر آپ چڑھے ممبر کہتے ہیں جس کو ہم خدبے کی سیڑی کہتے ہیں خدبے ہڑ اس کو عربی میں ممبر کہتے ہیں جہاں امام نماز پڑھاتا ہے اس کو محراب کہتے ہیں فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَلَى سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کی حمدثنہ آپ نے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہی عادت شریفہ تھی جب بھی آپ بیان فرماتے تھی تو سب سے پہلے آپ کیا کرتے تھے اللہ تبارک تعالیٰ کی حمدثنہ فرماتے تھی وَأَسْنَ عَلَيْهِ اور پرودگار کی سنہ خانی کی کیا کیا پڑھا اس نے اس میں بس راوی نے اتنا کہا پہلے اللہ تعالیٰ کی حمدثنہ کی اس کے بعد آپ نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ حَيِّون بہت ہی حیاء والے ہیں کیا ہیں بہت زرہ حیاء والے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ستیرن بہت ہی پرد پوشی کرنے والے ہیں یحب الحیاء حیاء کو پسند فرماتے ہیں اور تسطر پردے کو پسند فرماتے ہیں حیاء کو بھی پسند فرماتے ہیں پردے کو بھی پسند فرماتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کھلی ہوئی جگہ پر اس طرح سے دہانا اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ بلکل پسند نہیں ہے یعنی اللہ تعالی یہ چاہتے ہیں کہ بندے باہیا ہوں اس طرح سے نہ کریں پھر فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی غسل کرے یعنی اس کو غسل کرنے کا ارادہ ہو اس کو چاہیے کہ پردہ کرے کیا کرے یعنی اگر کھلی ہوئی جگہ ہے تو پردے کا انتظام کر لے کھلی ہوئی جگہ میں اس طرح سے برہنا ہو کر اتنا نہ ہے جیسے عادت ہوتی ہے بعض لوگوں کی کہ ندی نالے پر جاتے ہیں جاتے ہیں تو ایسے ہی بھے دھڑک ننگ دھڑک جا کے نہانا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ وہاں سے لوگوں کے آنے جانے کا بھی اندیشہ رہتا ہے اگر غسل خانہ ہے غسل خانہ بند ہے کسی کو دیکھنے کا امکان نہیں ہے تو وہاں پھر پردے کے ساتھ غسل کرنا تحبندہ کا غسل کرنا واجب نہیں ہے ابزل تو ضرور ہے لیکن واجب نہیں ہے البتہ اگر برہنا ہے ننگا ہے تو اتنا خیال ضرور کرنا چاہیے کہ قبلے کی طرف چہرہ اور قبلے کی طرف پشت نہیں ہونا چاہیے اس کا خیال لکھنا چاہیے کیونکہ نل جیسے لگا ہوا ہوتا ہے ویسے ہی تو عموماً آدمی جا کے غسل کر لیتا ہے اس میں دیکھنا چاہیے اگر آپ کا نل جانبی قبلہ میں ہے تو آپ پانی لے لیجیے تو آپ یوں مڑیے غسل کر لیجیے اسے غسل خانے میں یوں مڑ لے تو اسی طرح سے اگر ادھر کو نل ہے اور پشت ہو جاتا ہے کس کی طرف قبلے کی طرح کی برہنہ ہوتا ہے تو یوں کر لے اس کی وجہ یہ ہے کہ قبلے کی طرف اس طرح سے ننگا ہو کر خڑا ہونا یہ مناسب نہیں ہے پیشاب کرنا تو وہ تو حرام ہی ہے وہ تو روایت اس سے پہلے آگئی کہ جب تم میں سے کوئی آدمی پیشاب کر لے اذا جاہدکم الغائیتا فلا یستقبل قبلتا ولا استدبروہا تو وہ اپنا چہرہ یعنی اپنا رخ اور اپنا پشت قبلے کی طرف نہ کرے تو وہ تو روایت میں آئی گیا تو یہ ہے مسلمان بہاہیا ہونا چاہیے اور مرد کا سطر ہے ناف سے لے کر گھٹنے کے سمیت اس میں بہت کوتا ہی ہوتی ہے آج کل کے بہت سارے جوان ایسے ہیں ندین آلوں پر وہ نہاتے رہتے ہیں اور پورا وہ پردہ ان کو نہیں ہوتا ہے وہ ہلکا فلکا سا ایک پہنتے ہیں وہ کچھا تو وہ ناکافی ہے اور پھر اگر پورا بھی ہو تب بھی تو جو اس سٹرکچر ہے وہ بھی تو پوشدہ ہونا چاہیے اس لئے ٹائٹ ایسا نہیں ہونا چاہیے اس لئے کہ وہ بھی تو ایک درجہ میں گویا کی برہنگی ہے تمہارا یہ آپ نے فرمایا تو اس شخص کو دیکھا کہ آپ وہ ننگا نہ آ رہا تھا تو اس سے کچھ نہیں کہا کیونکہ وہ دور تھا اور اس حالت میں کہنا بھی نہیں لیکن آکے آپ نے وہاں خدبہ دے دیا اس میں لوگوں کو سمجھا دیا کہ غسل اگر کرنا ہو تو اس طرح کرنا چاہیے اور ایک روایت میں اللہ تعالیٰ بہت ہی پردہ پوشی فرمانے والے ہیں فَإِذَا عَرَادَ عَحَدُكُمْ جب تم میں سے کوئی آدمی ارادہ کرے اَنْ يَغْتَ السِّلَىٰ کہ وہ غسل کرے تو فَالْتَوَارَ بِشَيْنُ اس کو چاہیے کہ کسی نے کسی چیز سے پردہ کر لے انہیں کوئی اس طرح سے کپڑا وزارا ہڑا کر لے تاکہ اس کی اوٹ میں وہاں جا کے غسل کر لے یہ فرمایا آپ نے کیونکہ کچھ کچھ روایتیں میں اس کی چھوڑ دیتا ہوں وہ روایتیں اُس میں انفرادی طور پر تو پوچھ سکتے ہیں جان بجھ کر میں نے وہ روایتیں چھوڑ دی وَعَنَ عَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَنْهُ قَال جَا عَرَجْلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰهُ وَسَلَّمْ فَقَالَ إِنِّي اِغْتَسَلْتُ مِنَ الْجَنَابَتِ لَمْ يَسُبْهُ الْمَاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰهُ وَسَلَّمْ لَوْ كُنْتَ مَسَحْتَ عَلَيْهِ بِيَدِكَ اَجْزَاءَكَ رواہو ابن عزی یہ روایت بھی بہت اہم اور ضروری ہے یہ اس طورت حال تو ہم کو بھی پیش آ جاتی ہے کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرماتے ہیں ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا پھر عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے غسل کیا جنابت کا یعنی مجھ پر غسل واجب ہو گیا تھا اس کے بعد میں نے غسل کر لیا وَسَلَّتُ الْفَجْرَ پھر فجر کی نماز بھی پڑھ لی فَرَآئِتُ قَدْرَ مَوْزِعِ الزُّفَرِ لَمْ يَسُبْهُ الْمَاءَ پھر میں نے دیکھا ناخن کے برابر یعنی ایک ناخن کے برابر میں نے دیکھا میرے بدن میں ایک جگہ ایسی رہ گئی ہے اس میں پانی نہیں پہنچا ہے اب مجھے کیا کرنا چاہیے یہ اس نے سوال پوچھا یعنی مطلب میرا غسل ہوا یا نہیں ہوا اب مجھے غسل دوبارہ کرنا ہے یا اور کچھ کرنا ہے اور جو میں نے نماز پڑھ لی اس کا کیا ہوگا یعنی یہ سارے مسائل اس نے گویا پوچھ لی تو آپ نے سب سے پہلے تو اس کا جواب دیا لَوْكُنْتَ مَسَحْتَ عَلَيْهِ بِيَجِكَ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر غسل کے بعد اسی وقت آپ نے اس پر تحلقہ سا پانی ڈال لیا ہوتا تو کافی ہوتا ہے لیکن آپ کیونکہ وقت تو ہو چکا ہے اور آپ نے نماز بھی پڑھ لی ہے اب غسل کو دورانے کی ضرورت تو نہیں ہے البتہ اس جگہ پر پانی ڈالنا اب بھی ضروری ہے اور نماز کا کیا ہوگا نماز لوٹا نہیں ہے نماز کیونے لوٹا نہیں ہے نماز اس لئے لوٹا نہیں ہے اس لئے جب غسل ہی نہیں ہوا جب غسل ہی نہیں ہوا تو اس لئے جب نماز کیسے ہو جائے گی تو آج بھی یہی حکم ہے اگر کوئی جگہ خوشک رہ گئی ہے بعد میں آدمی کو معلوم ہو گیا کپڑے لگانے کے بعد یا مثال کے طور پر اس کے بعد دس منٹ پندرہ منٹ کے بعد یا نماز پڑھنے کے بعد اوخو یہ جگہ تو خوشک رہ گئی ہے تو سارا غسل لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے صرف اسی جگہ پر کیا کرنا ہے پانی ڈال لینا ہے وہ جگہ خوشک ہو گئی جیسے کلی کرنا آپ بھول گئے آپ غسل پورا کر لیا کلی کرنا آپ بھول گئے یاد ہی نہیں رہا تو اس کے بعد آپ آ گئے اور کپڑے وپڑے پہن لیے اور بالکل اب یاد آ گیا کہ میں نے تو کلی کی نہیں اب ظاہر سے باتے کلی نہیں کی تو غسل ہی نہیں ہوا اب آپ کیا کرنا تو پھر کپڑے نکال لیں پھر غسل کرنا تو بڑی مشکت ہے بڑی پریشانی ہے بڑی مشکلوں سے تو غسل سے بارک ہو چکے تھے پانی پانی تھنڈا بھی تھا آپ کیا کریں گے آپ کو غسل دورانی کی ضرورت نہیں ہے بس آپ غسل خانے میں جائیے یہاں جہاں بھی ہو تو پانی ہاتھ میں لے لیا اور کلی کر لیجئے آپ کا غسل ہو گیا وہ غسل تو غسل کو لوٹانی کی ضرورت نہیں ہے اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر بدن میں کہیں بھی کوئی جگہ خوشک رہ گئی ہے اس سے غسل نہیں ہوگا اس میں ہماری جو مہابہنیں ہیں خواتین حضرات بڑی کوتہ ہی وہ کر لیتے ہیں کیا آٹا گند لیا تو انگلیوں میں آٹا لگا ہوا ہے ناکھن کے اوپر آٹا لگا ہوا ہے ایسے وہ جو آج کو نیل پالش تو ہی ہی اس میں تو بالکل ہی نوضو ہو جاتا ہے اور نہ غسل ہو جاتا ہے اسے کی تو وہ باقیت ایک پالش ہے تو سارے ناکھن تو اسے خشکی رہ جاتے ہیں ہاں بعض خواتین کی عادت ہے وہ مہندی لگاتے ہیں تو ظاہر شیئی باتیں مہندی کا الگ حکم ہے اس کا تو صرف رنگ لگا لیتا ہے لیکن اس کا جو جسم اور جرم جو ہے وہ نہیں ہوتا اس پر اس کا تو حکم یہ ہے کہ وہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس سے تو معنی وہ نہیں ہے وہ لگا سکتی ہیں مہندی لگا سکتی ہیں گسل بھی ہو جاتا ہے وضو بھی ہو جاتا ہے یہ آپ نے فرمایا یہ باب ختم ہو گیا اس کے بعد ایک دوسرا باب شروع ہے اس میں کچھ روایتیں انہیں چھوڑ دی وہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے برغسل واجب ہو چکا ہو ابھی اس نے نہایا نہ ہو تو اس کے ساتھ مسافہ کرنا اس کو سلام کرنا یا وہ سلام کا جواب دے دے اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے یہ روایت ہے وانا بی هريرة رضی اللہ تعالی عنہ قال لقینی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وانا جنب فاخذ بیدی فمشیت معه حتى قاعد فانسللت فاتت الرحل فابتسلت ثم جیت وهو قاعد فقال این کنت يا ابو هريرة فقلت له فقال سبحان اللہ ان المومن لا ينجس هذا لفظ البخاری ولمسلم ماناہو وزاد اباد قولی فقلت اللہ لقیتنی وانا جنب فکریت ان اجالسک حتى عغت سلا وقذ البخاری فی روایت اخرى یہ روایت کیا ہے یہ واقعہ ہے یہ واقعہ صحیحان میں ہے متفق علیہ روایت ہے بخاری والمسلم دونوں میں ہے یہ یہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں ان کا کیا واقعہ ہے فرماتے ہیں کہ میں چل رہا تھا راستے میں اچانک ملاقات ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتفاقا یعنی میرا ان سے ملنے کا ارادہ نہیں تھا وہ تو راستے میں ملاقات ہو گئی لقیانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا جنبون میں بے غسل تھا اور میں جا رہا تھا اس وقت غسل کرنے کے لئے کس کے لئے یعنی میں غسل ہی کے ارادے سے مسجد سے جا رہا تھا باہر پہنچ رہا تھا تو وہاں اچانک اتفاق ملاقات ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فاقض ابھی یہ دی تو آپ میں نے سلام کیا یا میں ویسے تھا تو سلام تو کرنی تھی تو اللہ کی نبیسوں کے بھی سلام خود بھی کر دیتے تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لے آپ نے دستی مبارک میں اور ساتھ لے چلے لیکن میں اندر سے یوں یوں ہو رہا ہے کہ کیا کریں میں تو بے غسل ہوں تو میں چلتا رہا یہاں تک ایک جگہ پہنچے آپ بیٹھے میں بھی بیٹھا تو آپ اس میں اور بھی کوئی ایک آدھ آدمی آیا ہوگا تو وہ روایت میں وہ ٹکڑا نہیں ہے لیکن آپ جب بیٹھے تو فرماتے ہیں فنسللتو میں چپکے سے نکل گیا فنسللتو کے معنی آتے ہیں بلکل آنکھ بچا کریں مطلب ہی کہ حضرت دان ادھر ادھر ہوا کسی بات کرنے لگے تو میں ادھر سے خسک کے نکل گیا چلا گیا فاتح رحلہ اس کے بعد میں آیا جہاں مجھے غسل کرنا تھا میں اس گھر میں آئے گیا فاقتسلتو میں نے غسل کیا ثم مجیتو پھر میں واپس آیا اب اللہ کے نبی سن کے پاس اس لئے کہ میں بغیر اجازت کے چلا گیا تھا وہاں قائدن آپ بیٹھے ہوئے تھے فقالا اینکن تیابا حریرہ آپ نے فرمایا کہ آپ کہاں گئے تھے مطلب یہ ہے کہ آپ تو چھپکے سے چلے گئے اور معلوم بھی نہیں ہوا فقالتو لہو تو میں نے عرض کیا کہ حضرت اس طرح بات تھی اس روایت میں فقالتو لہو بس لیکن دوسری روایت میں ہے کہ میں نے کہا وانت جنبن حضرت مجھے آپ سے ملاقات ہو گئی مجھے غسل کی حاجتی فقریتو انجا لے سکا لیکن میں نے یہ نہیں چاہا کہ میں آپ کے پاس بیٹھوں یعنی بے غسل ہونے کی حالت میں آپ کے پاس بیٹھنے کو میں نے ناپسند کیا کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں نہیں بیٹھنا چاہیے اس لیے کہ میں تو اس وقت کیا ہوں بے غسل ہوں حتی آغتہ صلح تو یہاں تک کیا میں غسل کر گیا آ جاؤں تو آپ نے پر میں سبحان اللہ ایمان والا ناپاک نہیں ہوتا اب اس میں تو سیکڑوں مسائل علماء نے نکالے ہیں سیکڑوں مسائل یہ کیا مطلب ہے کہ ایمان والا ناپاک ہوتا ہی نہیں تو فرماتے ہیں کہ ایمان والا ناپاک نہیں ہوتا ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ حکم تو لگائے دیا جاتا ہے کہ بھئے آپ غسل کرو ناپاک ہو گئے لیکن حقیقتاً ایمان والا کے بھی ناپاک ہوتا ہی نہیں حقیقتاً ایمان والا کے بھی ناپاک نہیں ہوتا ایک بات تو یہ دوسری بات یہ ہے اس کو کہتے ہیں کہ بھئے اس وقت تو ناپاک ہے غسل کیے بغیر یہ نماز نہیں پڑھ سکتا توافنی کر سکتا قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتا یہ ساری چیزیں ہیں لیکن اس کے ہاتھ وہ تو بالکل صاف ہیں نجاست کی دو قسمیں نجاست حقیقی نجاست حکمی نجاست حقیقی مانی آتے ہیں جو حقیقتاً نجاست ہو جیسے گوبر ہے جیسے پاکھانا ہے جیسے اور کوئی چیز ہے ہاتھ میں لگی ہوئی ہے تو ہاتھ تو ناپاکی ہے اور اگر آپ نے کسی چیز کو اٹھا لیا تو اس پر بھی اگر گندگی کی اثر آتا ناپاکی نجاست حکمی اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ظاہر میں کوئی ناپاکی نہیں لیکن شریعت اس وقت اس پر ناپاکی کا حکم لگا دیتی ہے جیسے آپ باوضو ہیں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اتفاقاً آپ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹے ہوئے تھے وہ نیند آگئی یا ستون کے ساتھ تو ذات سی بات ہے جب ٹیک لگا کر آدمی کو نیند آ جائے یا لیٹ جائے تو وضو تو ٹوٹ جائے گا اس کا وضو کیسے ٹوٹے گا خود نیند سے ہی وضو ٹوٹے گا یہ کہا جائے گا کہ بھائی آپ کو نیند آگئی اور آپ سارا لے ہوئے تھے ڈوک جی تو سب طبیعت وضو پھٹی اب وہ کیا کرے گا اسے کہیں کہ تو وضو کر کے آ جاؤ وہ کہے گا جناب میری پیشانی پر کیا لگا آپ مجھے حکم دے رہے ہیں کہ پیشانی کی بھی دولو میرا چہرہ بھی صاف ہے جیسے آپ کا چہرہ وجیسے میرا چہرہ فرق کو صرف اتنا ہوا کہ میری پیشانی مجھے جیسے نیند آگئی اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ نماز بھی نہیں پڑ سکتے تفاف نہیں کر سکتے قرآن پر آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اگر میرے ہاتھ ساف ہے میں کہیں گیا بھی نہیں کسی چیز کو ہاتھ میں میں اٹھایا بھی نہیں